ماروحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج کے پروگرام میں آڈیو لیک سے متعلق ایک بہت بڑی خبر پر آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر آزم ہاؤس میں جو آڈیوز ریکارڈ کی گئیں ان تمام آڈیوز کو مبینہ ہیکر کی طرف سے تیس ستمبر بروس جمعہ اور پاکستانی وقت مطابق صبح ساڑھے نو بجے سوشل میڈیا پہ جاری کرنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن ان آڈیوز کے جاری ہونے سے اٹھالیس گھنٹے پہلے ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آج سابق وزیر آزم عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان کی امریکی سازش اور سائفر سے متعلق ایک آڈیو کو لیک کر دیا گیا ہے اور اس لیک ہونے والی آڈیو نے پاکستان کے صحافتی ایوانوں میں پاکستان کے سیاسی ایوانوں میں اور پاکستان کے دفاعی ایوانوں میں ایک تہل کا مچا دیا ہے عمران خان کی آزم خان کے ساتھ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے صداقت کیا ہے کیا اس آڈیو میں کسی قسم کی ٹیمپرنگ کی گئی ہے اور اس آڈیو کے لیک ہونے پہ کس کو سیاسی طور پہ فائدہ پہنچے گا کس کو سیادی سیاسی طور پہ نقصان ہوگا ایک تو یہ آپ کو بتائیں گے اور دوسرا جو ہیکر کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وزیر آزم ہاؤس میں جو آڈیوز ریکارڈ کی گئی ہیں اسے جمعہ کے روز جو ہے وہ ریلیس کیا جائے گا اس بڑی ڈیویلپمنٹ کے بعد ان آڈیوز کے جاری ہونے کا سٹیٹس کیا ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے جو عمران خان اور آزم خان کی آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے جو کنٹنٹ ہیں وہ میں آپ ناظرین کو پڑھ کے سناؤں گا اور پروگرام کے آخر میں جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ بھی آپ کو سناؤں گا یہ جو ناظرین آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا اگر آپ وہ آڈیو سنیں گے بیسے تو وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے لیکن میں بھی آگے چل کے وہ آڈیو آپ کو سناؤں گا عمران خان اس کے آڈیو کے آغاز میں کہتے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا بس اس سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے اور عمران خان پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کے ڈیٹ پہلے سے ہیں یعنی تاریخ جو ہے اس میں پہلے کی ہے اور پھر عمران خان کو یہ ریسپونڈ کرتے ہیں اور اس آڈیو کو سننے کے بعد لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی موبائل فون کا کوہیک نہیں کیا گیا بلکہ یہ میٹنگ ہے جس میں عمران خان اور عمران خان یہ آپس میں کنورسیشن کر رہے ہیں عمران خان کو یہ ریسپونڈ کرتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ سائفر کے اوپر ایک میٹنگ بلا لیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں رات بھر اس سائفر سے مطلق سوچتا رہا اور پھر عمران خان نے کہا کہ آخر میں ایمبیسٹر نے لکھا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ڈی مارٹ یعنی سفارتی احتجاز کرنا ہے اور پھر عمران خان کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ کریں جس میں شاہ محمود قریشی اور فارنس سیکٹری سوہیل محمود کو بلائیں انہوں نے سوہیل کا نام نہیں لیا لیکن وہ فارنس سیکٹری کی بات کر رہے ہیں اور پھر عظم خان نے کہا کہ جس میں شاہ محمود قریشی اس میٹنگ میں یہ جو سائفر ہے جو لیٹر ہے اس کو پڑھ کے سنائیں گے اور پھر عظم خان کہتے ہیں کہ وہ جو بھی پڑھ کر سنائیں گے اس کو میں کاپی میں بدل دوں گا اور پھر اس پہ فردر عظم خان کا عمران خان کو یہ کہنا تھا کہ وہ منٹس میں کر دوں گا یعنی جو شاہ محمود قریشی بولیں گے انہیں میں اپنے منٹس میں شامل کر دوں گا اور خارجہ سیکٹری نے یہ چیز بنا دی ہے اور آگے پھر عظم خان کہتے ہیں کہ پھر اس کا انیلسز اپنی مرضی سے منٹس میں کر دیں گے تاکہ منٹس ریکارڈ میں آ جائیں یعنی وہ جو پڑھا جائے گا لیٹر اس کو منٹس میں شامل کر لیا جائے گا اور انیلسز جو ہوگا یہ اس میں انیلسز یہ کیا جائے گا کہ یہ ایک امریکی سازش ہے اور وہاں سے عمران خان کی حکومت کو تھرٹ کیا گیا ہے اور پھر عظم خان کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک لینگوچ میں اسے تھرٹ ہی کہتے ہیں ہم اس کا یہی بیانیاں جو ہے بنائیں گے جس پر عمران خان کہتے ہیں کہ جو میٹنگ بلانے کا آپ کہہ رہے ہیں اس میں کس کس کو بلانا ہے شاہ محمود قریشی میں اور سحیر محمود تو یہ کہا گیا آزم خان نے جواب دیا کہ بس بس ٹھیک ہیں انہی لوگوں کو بلانا ہے اور پھر عظم خان کہتے ہیں کہ کانسلیٹ فارسٹیٹ پڑھ کر سنائے گا تو کاپی کر لوں گا یعنی جو کانسلیٹ فارسٹیٹ ہوگا جب اس مراسلے کو پڑھے گا یا پھر شاہ محمود قریشی پڑھیں گے تو میں اس کو کاپی کر لوں گا اور پھر وہ کہتے ہیں عظم خان کے آرام سے آنڈ دی ریکارڈ یہ تمام چیزیں آ جائیں گی کہ یہ چیز ہوئی ہے اور پھر عظم خان نے کہا کہ سیکرٹری خارجہ کو بلائیں تاکہ بیروکریٹک ریکارڈ بن جائے اور اس کے آگے عمران خان نے کہا تو اس نے ہی تو لکھا ہے سفیر نے جس پر عظم خان نے کہا کہ کاپی نہیں ہے نا کس طرح سے انہوں نے نکال دیا اور پھر عمران خان نے کہا اینی ہاؤ اینی ہاؤ تو فارن سازش بنا دیتے ہیں یہ ناظرین ساری کنورسیشن ہے جو عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے مابین ہوتی ہے اب اس میں جیسے میں نے کہا کہ کیا ٹمپرنگ کی گئی ہے اس میں سچائی کتنی ہے حقیقت کتنی ہے تو پی ٹی آئی کا جو ورشن آیا ہے اس میں فواد چودری صاحب کا ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نئی لیگ سے صرف یہ کنفرم ہوتا ہے کہ امریکی مراسلہ وزیراعظم سے چھپانے کی کوشش کی گئی اور اختخار دنانی بھی یہ کہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاب سے ان کا تعلق ہے کہ مراسلہ ایک حقیقت تھا ہے اور رہے گا جتنی مبینہ آڈیو جاری کر دیں آپ بیرونی طاقت کے ذریعے عبام کو رونتے ہوئے اقتدار میں آئے اور یہی حقیقت ہے اور اسی طرح کا ایک حماد اذر نے بھی ٹویٹ جاری کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب عمران خان وزیراعظم تھے تو ان کی حکومت کو ایک سٹرپ کے مطابق ہٹایا گیا سائفر میں کہا گیا کہ عمران خان کو ڈوبنے دو میرے خیال میں اب اس سائفر کو ریلیس کر دینا چاہیے پاکستانی عبام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ سازش تھی یا اس سے بڑھ کے تھا یہ ناظرین تین ٹویٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے میں نے اب تک جب بھی ریکارڈ کر رہا ہوں میں نے پڑے ہیں میں نے دیکھے ہیں لیکن اس آرڈیو سے یہ جو اس تمام باتیں کی گئی ہیں یہ کنفرم کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اپنے رہنما اور اس میں سنا جا سکتا ہے کہ عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ اس سائفر سے ہم نے کھیلنا ہے یعنی وہ سیاسی طور پر کھیلنے کی بات کر رہے ہیں اور میٹنگ بلانے کی بات کی جارہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اس طریقے سے ریکارڈ سے لائی جائیں اور پھر جب منٹس بنائے جائیں گے ان کا انیلیسز کیا جائے گا تو اس کو سازش کا رنگ دیا جائے گا کہ یہ امریکی تھریٹ ہے یہ امریکی سازش ہے جو عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کیلئے کی جاری ہے یعنی اس میں بقاعدہ طور پر پلیننگ کی جاری ہے یہ اس ساری آر ڈیو کا جو ہے وہ خلاصہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی وہ ٹویٹس آئے ہیں اس میں اس کی صداقت سے اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا گیا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا سیاسی طور پر نقصان کس کو ہوگا اور فائدہ کس کو پہنچے گا جیسے کہ میں نے اپنی انٹروں میں کہا کہ ہائیکر نے کہا کہ میں جمعہ کے روز جتنے بھی آر ڈیوز وزیر اعظم ہاؤس سے ریکارڈ کی گئی ہیں وہ میں ریلیس کر دوں گا ایک تو اس کی اوپر آپ سمجھ لیں کہ ان آر ڈیوز کی اوپر یہ ایک طرح سے اٹیک ہوا ہے اس کے پریشر کو اس کے پریشر یا دباؤ ہے اس کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور دوسرا جو عمران خان صاحب کا بیانیاں ہے وہ بھی اس آر ڈیو لیک سے ہٹ ہوگا اور آپ کو یاد ہوگا کہ تیس اگس کو عمر چیمہ نے ایک سٹوری کی تھی جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ایک آر ڈیو آنے والی آنے والی ہے جس سے عمران خان کا جو غیر ملکی سازش کا بیانیاں ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا تو اس آر ڈیو سے وہی آر ڈیو جو اس کا ذکر عمر چیمہ نے کیا تھا وہ آج یعنی اٹھائیس ستمبر ہے اٹھائیس روز کے بعد اس آر ڈیو کو جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ سیاسی فائدہ یا سیاسی نقصان ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا اور اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ پارلیمنٹ واپس لوٹ جائیں وہاں پہ جا کے بطور اپوزیشن ایک کردار مضبوط کردار رضا کریں تو عمران خان صاحب نے شرط رکھی کہ سائفر کی تحقیقات کروائی جائیں اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اس پر وہ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں تو ایک تو یہ آڈیو کوئی اس آڈیو سے بھی ثابت ہو گیا کہ امریکی سازش کا بیانیاں گھڑا گیا کوئی ایسی سازش نہیں تھی صرف امریکی صفیر نے اسد مجید نے کہا تھا کہ آپ اس پر صرف ڈی مارچ کریں انہوں نے کوئی تھریڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا اس نے انہوں نے کوئی سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن جو کچھ ہوا یہ جو بیانیاں بنایا گیا یہ اس کے بعد یہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت نے مل بیڈ کے سارا بیانیاں جو ہے وہ نیریٹ کیا اب اس میں ایک اور چیز جو بار بار عمران خان صاحب امریکی سازش کا ذکر کرتے ہیں کہ فرض کر لیں امریکی سازش تھی تو کیا امریکی اتنے بے وقوف تھے کہ وہ امریکہ کو ہٹانے کی سازش کر رہے تھے امریکیوں کو ساتھ ہماری فوج کے برائیراس ملاقاتیں ہوتی ہیں امریکہ میں ہوتی ہیں اور ان کے سفیر یہاں پہ اسکری حکام کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ذریعی سے بات ہے کہ امریکہ کی سازش ہے تو اس میں صدر کی جانب سے بھی اس سازش میں وہ انوال ہوں گے اس کے بغیر تو یہ سازش ہو نہیں سکتی کیونکہ امران خان کہتے رہے کہ جو بارڈن نے منتخب ہونے کے بعد صدر بننے کے بعد مجھے ملاقات کا ٹائم نہیں دیا مجھے ٹیلی فون کال نہیں کی تو یہ وہ اعتراضات اٹھاتے رہے تو اگر ایسی کوئی سازش امران خان کی حکومت کے خلاف تھی اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس سازش کو بجائے اس کے ایک فورن چینل کے ذریعے گھما کے پہنچایا جاتا پاکستان تک کیا برائے راست جنہیں امران خان صاحب غدار کہتے رہے میر جعفر کہتے رہے میر صادق رہتے رہے کہتے رہے اور جو لاہور کالج یونیورسٹی میں ہم نے سنا جہاں پہ خان صاحب نے سوال کیا شرکہ سے کہ یہ میسج جو امریکہ سے بھیجا گیا تھا سائفر یہ کس کے لیے بھیجا گیا تھا اس پر جو شرکہ تھے انہوں نے جواب دیا تھا تو یہ بات تو وہ ڈریکٹلی ان کے ساتھ کر سکتے تھے کہ اس سازش بھی ہے اور سازش کو خود بخودی امریکہ ایکسپوز کر رہا ہے کہ ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے اس سازش کو جو ہے وہ کیونکہ امران خان صاحب نے جی سی اپنا لاہور کالج یونیورسٹی میں طلبہ سے سوال کر کے اس کا جواب لیا تھا اور پھر خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنے پہلے امتحان میں پاس ہو گئے تو خان صاحب کا اشارہ زیادی سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا مقتدر حلقوں کی طرف تھا کنٹرول ٹاوری کی طرف تھا تو اگر ایسی کوئی سازش تھی تو امریکہ کیا برائے راست ان کو میسج نہیں دے سکتا تھا کہ بجائے اس کے یہ تمام اس طرح کا سائفر جس میں خان صاحب کہتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے تھرٹ کیا گیا ہے ان کی حکومت کو ان کی حکومت کو امریکی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا ہے تو اس منصوبے کو سیکیور کرنے کے لیے اس سازش کو یہ بے نکاب نہ ہو سکے کسی کو پتہ نہیں چل پائے کیا وہ برائے راست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے تھے اور حکومت جیسا کہ میں نے کہا امریکہ کیا اتنا بے وقوف تھا کہ ڈپلومیٹر چینل کے ذریعے ان تمام چیزوں کو چلاتا لیکن برحال اس سے یہ ثابت ہوا کہ خان صاحب نے یہ امریکی سازش کا بیانیاں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جہاں وہ گھڑا تھا لیکن اب بھی میں آج بھی یہ چاہوں گا کہ اس معاملے کی اب بھی تحقیقات ہونی چاہیے چیپ صاحب کے پاس بھی لیٹر پڑے ہیں اس پہ تحقیقات کرائیں اور امران خان صاحب جو بار بار کہتے رہے اور مجھے یقین ہے کہ جب اس معاملے کی تحقیقات ہوں گی تو خان صاحب جو ہیں سپریم کورٹ میں آئیں بائیں شائیں کریں گے اور کوئی حتمی موقف ان کی جنب سے اس معاملے پہ سپریم کورٹ میں نہیں لیا جائے گا لیکن شرط یہ ہے جو میرا ایک موقف ہے کہ اگر یہ اس کی تحقیقات کروانی ہے تو اس کے لیے کچھ کنڈیشنز بنائی جائیں کہ اگر یہ سازش ثابت نہ ہوئی تو امران خان اس پہ کیا حرجانہ ادا کریں گے معافی مانگیں گے قوم سے معافی مانگیں گے جن کو بورا بلا کہا گیا ان سے معافی مانگیں گے اور اگر سازش ثابت ہو جاتی ہے چلیں ایک لمحے کے لیے اس آڈیو کو آپ سائٹ پہ رکھ دیں تو پھر موجودہ حکومت کو گھر چلے دیں چاہنا چاہیے تحقیقات کا پھر دوسرا ریزلٹ یہ ہوگا کہ اگر سازش ثابت ہوتی ہے ویسے تو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں قومی سلامتی کے اداروں کی جانب سے کہا جا چکا ہے دو پریس لیز ڈی جی آئی سپی آر کی پریس کانفرنس ریکارڈ پہ موجود ہے کہ کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی لیکن خان صاحب کا کیونکہ یہ جو بیانیا ہے ان کے اپنے ووٹر سپورٹر میں صرف ان کے اپنے ووٹر سپورٹر میں بھی کر رہا ہے تو خان صاحب اسے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کی تحقیقات اس لئے ضروری ہیں کہ خان صاحب کے اس بیانیے کو حتمی طور پہ کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے حق کیا ہے سچ کیا ہے حوام تک لانے کے لیے اس کی اگر آج بھی تحقیقات ہو جائیں تو بہت بہتر ہوگا اور دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ جو جمعے کے روز آر ڈیو لیکس ہونی تھی اب وہ آر ڈیو کب لیک ہوتی ہیں آج کی جاتی ہیں کل کی جاتی ہیں یا جو ایک وقت کا تائین مبین حیکر نے کر دیا ہے یا اسی مقرر وقت کے اوپر ان آر ڈیوز کو جاری کیا جاتا ہے تو یہ آج کا ہمارا وی لاؤگ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامین صرف اپنی ڈھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ